اب نہ ہی بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کا جنجٹ اور نہ ہی پالر جا کر مہنگے مہنگے ٹریٹمنٹ کروانے کا رولا اگر آپ شادی پر جانا چاہتے ہیں یا شادی کے علاوہ کسی بھی فنکشن پر جانا چاہتے ہیں پارٹی پر جانا چاہتے ہیں اور آپ اپنی سکین پر چاہتے ہیں انسٹینٹ گلو انسٹینٹ گلو چاہتے ہیں تو آپ کے لئے یہ سپیشل ریمیڈی لے کر حاضر ہوئی ہوں صرف دو چیزوں کی آپ کو اس میں ضرورت پڑے گی اور وہ بھی آپ کی گھر میں آپ کو مجود مل جائیں گی بزار سے کوئی بھی چیز پر چیز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنی سکین پر ویڈاوٹ میک اپ کے میک اپ جیسی لک تو یہ سپیشل ریمیڈی آپ کے لئے ہے آپ کی سکین کو بلو کرے گی آپ کی سکین کی جتنی بھی پریشانیاں ان ساری پریشانیوں کو دور کرے گی تو یہ انسٹینٹ فیشل ہم تیار کرتے ہیں ویڈاوٹ ٹائم ویسٹ کیے سب سے پہلے جی جس میں ہم نے فیشل تیار کرنا ہے وہ ایک میں نے باؤل لے لیا ہے اور اس باؤل کے اندر جو ہے ہم بہت ہی آسان سی چیزیں ایٹ کریں گے جو آپ کی گھر میں مجود آپ کو مل جائیں گی اگر نہیں ہے تو بزار سے آپ یہ دس روپے کا ساشے آتا ہے فیر لولی کا یہ آپ لے لے اور اگر آپ کے پاس مجود ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ نے تقریباً ایک چمچ کے قریب آپ نے فیر لولی لے لینی ہے اگر آپ صرف فیس کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو اتنی جو ہے آپ کو کافی ہے مقدار فیر لولی کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ساری فیر لولی کو فیر لولی جو ہے وہ ہماری سکن پر کسی بھی قسم کا نقصان نہیں کرے گی ہماری سکن جو ہے وہ ڈیمیج نہیں ہوگی ہمارے سکن پر گلو آئے گا اور ویڈاوٹ میک اپ کے بھی آپ کی سکن جو ہے وہ میک اپ جیسی لگے گی اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے ہوگا اس میں چینی چینی جو ہے وہ میں نے آدھا چمچ اس میں استعمال کی ہے چینی کا پاودر نہیں چاہیے ہمیں سابو چینی ہی چاہیے اور چینی جو ہے وہ اس میں سکربنگ کا کام کرے گی جتنی بھی ڈرٹ سکن ہوئی ہوگی میل کچھ ایل ہوگی ہماری سکن پر وہ ساری کی ساری یہ جو چینی ہم نے ڈالی ہے اس کے ساتھ ریموو ہو جائے گی آدھا چمچ میں نے اس میں چینی ایڈ کر دی ہے اور اس کے علاوہ اور چیز ہمیں چاہیے وہ ہے جی راو ملک کچھا دودھ ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچ بھر کر میں نے اس میں کچھا دودھ ایڈ کر دی ہے دودھ جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت تھی مفید ہے کام کرتا ہے ہماری سکن پر جتنی بھی جلن ہے ریشیز ہو گئے ہیں ریڈنس کی طرف سکن ہو چک چلی گئی ہے یا ایکنی وغیرہ ہیں ان کو ریموو کرنے میں یہ مدد دیتا ہے تو آپ نے ایک چمچ جو ہے وہ کچھا دودھ اس میں استعمال کرنا ہے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اگر آپ کے پاس کچھا دودھ نہیں تو پھر آپ وائل بھی لے سکتے ہیں لیکن زیادہ بیسٹ ہے کہ آپ کچھے دودھ کا ہی استعمال کریں ایک اور چیز چاہیے ہوگی وہ ہے جی لیمون لیمون کے صرف آپ نے تین سے چار ڈراب استعمال کرنے یہ آدھے سے بھی آدھا میں نے لیمون دیا اور اس کے بھی میں نے چار سے پانچ ڈراب اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اس کے بعد جو ہے یہ ہلکا ہلکا پٹنا شروع ہو جائے گا آپ نے اس کو بہت زیادہ پھاڑنا نہیں ہے ہلکا ہلکا سے یہ پٹنا شروع ہو جائے گی یہ فیشل تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے نا مکس کرنا ہے جیسے ہی ہم اس میں دودھ اور اس کے علاوہ ہم لیمون ڈالیں گے تو یہ جو ہے نا وہ تھک ہونا شروع ہو جائے گا فیشل ہمارا اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں چاہیے ہوگا وائٹمین ای کا ایک کیپسول وائٹمین ای کا یہ کیپسول ہم اس کے اندر ایک ایڈ کریں گے اس سے ہمارے سکین پہ گلو آئے گا سکین جو ہے وہ شائن کرے گی آپ کی اگر ڈرائے سکین ہے تو ڈرائنس کو یہ ختم کرے گا اور جتنے بھی نشانات ہیں نا سکین کے اوپر اس کو ریموف کرنے میں یہ مدد دے گا ہم نے اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے مکسنگ کرنی ہے آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکسنگ کرنی ہے جب یہ ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی نا تو یہ اب سکین پر اپلائے کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے آپ اس کو سکین کے علاوہ اپنے ہاتھوں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے پاؤں پر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کو اپلائے کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے وہ کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے آپ نے کچھا دودھ لے لینا ہے اور کچھے دودھ سے آپ نے پہلے فیز کی اچھے طریقے سے کلنجنگ کرنی ہے کچھا دودھ جو ہے وہ ہماری سکن کے لیے بہت ہی مفید ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو آپ بزار سے مہنگے مہنگے کلنجر خریدتے ہیں آج کے بعد آپ بزار کے مہنگے مہنگے کلنجر خریدنا بند کر دے اگر آپ کے پاس دودھ مجود ہے تو آپ کو بزار سے مہنگے مہنگے کلنجر خریدنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ دودھ کے استعمال سے ہی اپنی سکن کو بہت اچھے طریقے سے کلین کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ہاتھ پر کچھا دودھ اپلائے کیا اور اس کو ڈرائے ہونے کے لیے کچھ دیر چھوڑ دیں گے ڈرائے ہو چکا ہے دودھ آپ نے اس کو واش نہیں کرنا اور اس کے اوپر ہی جو ہم نے انسٹینٹ فیشل بنا کر رکھا ہے یہ اس کے اوپر اپلائے کرتے جائیں گے اور ہلکا ہلکا ہم نے اس کا مساج کرتے جانا ہے بہت ہی نرم ہاتھوں سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے یہ دیکھ لیں سرکل شیپ میں آپ نے فیش کے اوپر بھی اسی طرح سے اپلائے کرنا ہے اور اس کا سرکل شیپ میں مساج کرتے جانا ہے بلکل نرم ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے بہت رگڑ رگڑ کر مساج رہی کرنا کیونکہ اس میں چینی بھی مجود ہے چینی جو ہے وہ سکربنگ کا کام کرے گی اور ہماری سکین کے اوپر جتنی بھی میل کچھ ایل بھسی ہوئی ہے یا وائٹ ہیڈز ہو گئے ہیں بلیک ہیڈز ہو چکے ہیں آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کے سارے اس فیشل کی مدد سے ریموو ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے کچھے دودھ کا بھی استعمال کرنا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ بھی ہے اس کے اوپر اپلائی کرتی جاؤں گی اور ان دونوں چیزوں کے ساتھ ہم فیشل کرتے جائیں گے بہت ہی اچھے طریقے سے اور آپ نے نرم ہاتھوں کے ساتھ مساج کرنا ہے تقریباً آپ نے آٹھ سے دس منٹ تک کے لئے مساج کرنا ہے آگے عید آ رہی ہے تو عید پر بھی آپ اس فیشل کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پہنگے مہنگے فیشل کروانے کی پولر جا کر اپنا ٹائم ویسٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھے ہی صرف ان دو چیزوں کے استعمال سے اپنے فیشل کر سکتی ہیں اس فیشل کے کرنے سے آپ کی سکن پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا سکن کوئی سے بھی ڈیمیج نہیں ہوگی آپ کی سکن پر بلکہ گلو آئے گا شائن کرے گی آپ کی سکن اور ویداؤٹ میک اپ کے بھی آپ کی سکن ایسے لگے گی جیسے آپ نے میک اپ کیا ہو پنک پنک اگر آپ اپنی سکن کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو پنکش بھی کرے گی آپ کی سکن کو تو آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس پر ماشاءاللہ سے کس طرح سے گلو آ چکا ہے سکن جو ہے وہ شائن کر رہی ہے تقریباً آپ نے آٹھ سے دس منٹ تاک کے لیے اسی طرح سے مساج کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ کو یا فیس کو جو ہے وہ سادہ پانی کے ساتھ واش کر لینا ہے اب دیکھیں آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ سے ہاتھ بہت زیادہ سکن سوفٹ ہو چکی ہے ملائم ہو چکی ہے جتنی بھی آپ کی ڈرٹ سکن ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں آپ اس طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل نوٹیفکیشن کو آل پر کلک کیجئے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ